اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ بکرہ کی عیت نمبر دو سو اکیس میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن کہ تم مسلمان وردوں کو مشرق عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ یہ عورتیں مسلمان نہ ہو جائیں ایمان قبول نہ کر لیں دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں عیت نمبر پانچ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ عُجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غیر مصافحین اولا متقدی اخدان کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو پاک دامن عورتیں ہیں جو پاک دامن لڑکیاں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو ان سے نکاح کرنا تمہارے لئے حلال ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم انہیں ان کے حق محر دے دو اور نکاح کر کے تمہارا ارادہ پاک دامنی کا ہو زنا یا بدکاری کا ارادہ نہ ہو یاریاں اور دوسیاں لگانے کا ارادہ نہ ہو تو اس عیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے جبکہ یہودی اور عیسائی لڑکیاں وہ بھی عام طور پر شرک کرنے والی ہوتی ہیں خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ زہر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ نے آگے چل کر فرمایا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کے اس شرک سے پاک صاف ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامل کو شرک قرار دیا ہے اور یہ بات وعدے ہے کہ عیسائی شرک کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات دیتے ہیں تو ان حالات میں کیا یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنا درست ہوگا تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شریعت نازل کرنے والے ہیں اور اللہ جو چاہیں حکم دیں اور جس چیز سے چاہیں روک دیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے کافر اور مشرک لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی جیسا کہ سورہ بقرہ کی عیت نمبر دو سو اکیس میں اللہ نے وعدے کر دیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں عیت نمبر پانچ میں یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے اور وہاں پہ بھی اللہ نے واضح کیا ہے کہ ان لڑکیوں سے نکاح کرنا تب جائز ہوگا جبکہ وہ پاک دامن ہو اور ارادہ نکاح کا ہو زنا یا بدکاری کا ارادہ نہ ہو تو ان حالات میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافر لڑکیوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے تو اس لیے کسی ہندو لڑکی سے سکھ لڑکی سے کسی بے دین لڑکی سے کسی ملحد لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہودی اور عیسائی لڑکی اگر پاک دامن ہے تو اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اگرچہ عیسائی لڑکیاں بھی کفر و شرک میں مبتلا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے نکاح کرنے کی اس لیے اجازت دی ہے کہ ان کا شر عام کافر لڑکیوں سے کم ہے کیونکہ یہ آسمانی کتابوں کو مانتی ہیں تو ان سے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے گفتگو کرنا آسان ہے لیکن جو لڑکی ہندو یا سکھ ہے یا بے دین اور ملحد ہے اس سے گفتگو کرنا بہت ہی مشکل ہے اس سب کے باوجود کہ یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے اگر وہ پاک دامن ہو نکاح کرنا جائز ہے ان سے نکاح کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ شریعت نے اس معاملے میں یہ کڑی شرط رکھی ہے کہ یہودی اور عیسائی لڑکی پاک دامن ہو اور آج کل کے حالات میں ایسی لڑکی کا تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہے جو یہودی اور عیسائی بھی ہو اور پاک دامن بھی ہو دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کو یہودی اور عیسائی پاک دامن لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت تب ہے جبکہ نکاح کے بعد لڑکے کو یہ امید ہو کہ گھر میں کنٹرول میرا ہوگا بچوں پہ بچوں پہ وہ تعلیمات نافد ہوں گی جو میں بیان کروں گا اور بچے میرے دین پہ ہوں گے جب کسی مسلمان لڑکے کو یہ خطرہ ہو کہ جس یہودی اور عیسائی لڑکی سے میں نکاح کرنے لگا ہوں اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ان کا اسلام خطرے میں ہوگا ممکن ہے کہ میری بیگم انہیں عیسائی بنا ڈالے انہیں یہودی بنا ڈالے یا میں ایسے ملک میں نکاح کر رہا ہوں یا ایسے ملک کی کسی شہری یہودی عیسائی لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں جن کا غلبہ ہے اور قانون ان کے ہاتھ میں ہیں کوٹس ان کے مطابق فیصلہ دے گی تو پھر ایسی لڑکی سے نکاح کرنے سے گھریز کرنا چاہیے تیسے نمبر پہ یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کے چار اسباب ہوتے ہیں لڑکی سے یا تو شادی کی جاتی ہے اس کے دین کو دیکھ کر یا اس کے مال کو دیکھ کر یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یا اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فتفر بیدات دینی تریبت یداغ کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس لڑکی سے نکاح کرو جس کے پاس دین ہو یعنی کہ مسلمان لڑکیوں میں سے بھی نکاح کرتے ہوئے اس لڑکی کو دیگے لڑکیوں پہ ترجیح دینی چاہیے جو دینی لحاظ سے باقی لڑکیوں سے آگے ہے تو جہاں تک یہودی اور عیسائی لڑکیاں ہیں وہ تو دین میں بہت پیچھے ہوتی ہیں تو ان سے نکاح کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن اتنی اچھی بات نہیں ہے اس لیے وہ مسلمان لڑکا جو یہ چاہتا ہے کہ گھر میں اس کا کنٹرول ہو گھر میں دینی محول ہو اس کے گھر میں شریعت نافذ ہو اس کے بچے دین کے مطابق ہوں رب کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہوں اس کو چاہیے کہ موجودہ حالات میں اور آج کل کے زمانے میں جو صورتحال ہے یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے سے گریز کرے لیکن بہرحال ان سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے جبکہ وہ پاک دامن ہوں واللہ تعالی اعلم ہمارا پاک دعاستRET موسیقی